بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگام صبح نور کے ساتھ آپ کا مضبع نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام عظمتوں کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراغندہ حال ہوتے ہیں اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آجائے ناظرین اکرام آج آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے سلسلے کا عطاء رسول نائب رسول فی الہند سلطان الہند خاجہ غریب نواز خاجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول لچھاور کرنے کے لیے آج میں اور میرے سکولر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے احسانات برے صغیر پر مسلمانوں پر خاص طور پر جو برے صغیر کے مسلمان عمومی طور پر پورے عالم اسلام میں آپ کی جو خدمات اور آپ کے احسانات ہیں میں نے جیسے کل بھی ارز کیا تھا کہ آج یہ جو شجر اسلام کا پودا جس کی آبیاری انہوں نے کی اور یہ تناور درخت بنا اور آج برے صغیر میں چالیس کروڑ سے زیادہ جو مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں یہ انہی کی تبلیغ اور انہی کی جو مسائی ہے اس کا صدقہ ہے ایک خاص بات جو میں نے تاریخ میں پڑھی کہ سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت کے حاکمان وقت تو جب آپ نے پرتوی راز کو تو زندہ گرفتار کیا اور پھر وہ بعد میں شاہ بدن غوری کے ہاتھوں جس طرح جہنم رسید ہوا وہ ہم کل بیان کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں التتمش آپ کا ہم اثر ہے اور آپ کا پیر بھائی بھی ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا بڑے بڑے نواب گورنر آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے شاہ جہان جو تھا وہ تو کمال کا عقیدت مند تھا جو اس نے مسجد بنوائی اور خاص طور پہ ایک بات جس نے مجھے بہت منتصر کیا وہ تھا کہ آپ کی اس کی جو سابزادی تھی جہان رہا بیگم شاہ جہان کی جو بیٹی تھی یہ جب دربار میں حاضر ہوئی تو یہ چار پائی پہ بستر پہ نہیں سوئی زمین پینا ساگر کے کنارے یہ زمین پہ سوئی تھی اور پھر جا کے اس نے خود مزار پاک پہ جھاڑو دیا خوشبو لگائی اور بڑا تاریخی فکرہ کہا کہا کہ اگر میں خود مختار ہوتی تو خاجہ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں بسر کر دیتی ہاں کمانے وقت اسی دور کے نہیں بعد کے بھی جو تھے آپ دیکھیں کہ نہروی جو تھا اس نے جا کے یہاں جواہر لال نہروی جو وزیر آزم تھا ہندوستان کا اس نے جا کے دعا مانگی کہ یا خاجہ مجھے موت آئے بطور وزیر آزم کے میں نہیں چاہتا وزیر آزم سے باہر مجھے موت آئے تو اسی طرح ہی ہوا اس کی بیٹی جاتی تھی آج تک تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ خاجہ غریب نواز رامت اللہ لے کے مزار پر انوار پہ حاضری دیتے ہیں اور پھر وہ جو تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت نے جو تھا آپ کو شہید کرنے کے لیے رام پرکاش کو جاسوس بنا کر اور زہر علوت خنجر دیکھ کر اس وقت بھیجا گیا تھا کہ وہ آپ کو شہید کر دے تو جو ہی وہ اندر داخل وہ آپ جس حجرے میں تھے تو آپ نے کہا کہ سات دن ہوئے تم وہاں سے چلے تھے اور آج ہمارے پاس آئے ہو سات دن کے بعد جب اس کا نام لے کر پکارا تو وہ اس نے معافی مانگی اور اسی کا نام پھر بعد میں زیاؤ رمان رکھا اور وہ بہت بڑا ولی کامل بنا تھا سیدنا خاجہ غریب نواز رامت اللہ علیہ کہ بارے میں حضرت بابا فرید ان گنجے شکر امت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے مزار پہ حاضر ہوا اور میں تلاوت قرآن حکیم کر رہا تھا سورہ مریم تو کہتے ہیں کہ اچانک کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ گیا تو بارگاہ پاک سے مزار پاک سے آواز آئی کہ فرید الدین یہ تم نے کیا کیا فلا آیت میں فلا لفظ تم نے چھوڑ دیا اس کو دوبارہ تلاوت کرو یہ آپ کی جو کرامات کا ایک پورا دیوان کہا جا سکتا ہے اور پورا ایک والیم تیار ہو سکتا ہے آپ کی کرامات کا آپ ایک درخت کے نیچے اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف ہوا تھے اونٹوں کا سفر تھا آپ جا کے وہاں پہ بیٹھے تو تھوڑی دیر بعد اس علاقے کے راجہ کے خادم آگئے انہوں نے کہا یہاں سے اٹھ جائیں آپ نے کہا کیوں کہہ لے کہ جی یہ اس درخت کے نیچے جو ہیں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں آپ نے کہا بھئی اونٹوں کو دوسری جگہ بٹھا دو ہم تھکے ہوئے ہیں دوپیر کا وقت ہے ہم یہاں پہ تھوڑی دیر سستا لیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے یہ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھنے کا آپ نے فرمایا اچھا ہم چلتے ہیں پھر راجہ کے اونٹ ہی یہاں بیٹھا کریں گے جب گئے اور انہوں نے اونٹ بٹھائے صبح اٹھاتے تھے تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے وہ زمین کے ساتھ چپک گئے تھے وہ سارے آئے آکے ان سے معافی مانگی اور وہ ایک کرامت جو میں خاص طور پر ارس کرنا چاہتا ہوں اجمیر کیا جو کمیشنر آفیس ہے اس میں یہ واقعہ آج بھی موجود ہے کمیشنری کے وہ جو ریجسٹر ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے انیس سو چوبیس کا واقعہ ہے ہندو مسلم فسادات ہو گئے وہاں ہندو جو تھے ان کے پاس سارا اسلاح بھی تھا سب کچھ تھا مسلمانوں کے پاس یہی عام لکڑیاں وغیرہ چڑھیاں تھی تو لوگوں کو اتنا زیادہ پریشر ہوا اس کے بعد وہ جو اس وقت انگریز تھا انیس سو چوبیس میں اس نے آ کے مشین کا نصب کر دی اور وہ فائر کرتا تھا تو درگاہ کے دروازے کے اوپر ایک نورانی سورب بزرگ تھے ان کے ہاتھوں میں دو رمال تھے وہ اس طرح رمال ہلاتے تھے وہ گولیاں جو تھی وہ ادھر ادھر دیواروں پہ لگتی تھی کوئی لگی نہیں شام کا وقت ہوا وہ کمانڈر جو تھا فوجی وہ اپنے سارے سپائیوں کے لے کے جب نکلنے لگا تو مسلمان اپنی چھتوں پہ چڑ گئے انہوں نے پتھراؤ شروع کیا تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کمانڈر کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ اور رمال کر دیا اس کو کہا کہ نکلو 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 یہاں سے چلے جاؤ چلے گئے دو تین روز کے بعد وہ انگریز کمانڈر آیا اور اس نے آ کے درگاہ کے لوگوں سے پوچھا کہ جس دن وہ یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم کو ایک ادھر بزرگ تھا ایک اولڈ مین تھا اس نے ہم کو بچایا تھا اور اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا ہمارے سامنے تو ہم اس سے ملنا چاہتا ہے تو نصار ہم سب اس وقت جو متولی تھے بارگاہ پاک کے انہوں نے روح کے ارز کیا کہ ہم آپ کو نہیں ملوا سکتے ان بزرگوں سے انہوں نے کہا وہ کون تھے انہوں نے کہا خود حضرت خاجہ غریب نواز رامت اللہ لہے تھے آپ کی کرامات اور یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج بھی اجمیر کے کمیشنر کے دلی کے آفس میں یہ موجود ہے اور شاہ شہید اللہ فریدی نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے خاجہ آسن نظامی نے لکھا ہے دیگر نے لکھا ہے تو تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات حاج کے سفر میں تھے ایک جگہ رکے تو وہاں پہ دو مولی صاحبان آپس میں بہت لڑڑے تھے جھگڑے تھے ایک کہہ رہا تھا یہ جو مسجد بنا رہے ہیں اس کا قبلہ درست نہیں دوسرا کہہ رہا تھا درست ہے تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے درست ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بالکل قبلہ اسی طرف ہے وہ آدمی جھگڑنے لگا کہہ لیں کہ تمہیں کیسے پتا ہے تم بخارہ سے آئے ہو تمہیں کیسے پتا کہ یہ اس طرح ہے آپ نے فرمایا مولی صاحب لڑو نہیں وہ دیکھو سامنے آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو سامنے کعبات اللہ نظر آ گیا اس طرح کی کتنی ہی کرامات آپ کی بیان کی جائیں آپ کی جب پیدائش مبارک ہوئی تو آپ کی والدہ کہتی اکتابِ عالم آئے تھے اس تک باہل کے لیے اور سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور بھیجا تھا برے سغیر میں اور اجمیر کا سارا واقعہ بھی دکھا دیا تھا سب کچھ سامنے یہ نقشہ دکھا دیا گیا تھا تو حضرت خاجہ غریب نماز رحمت اللہ علیہ نے کیسی تبلیغ کی یہاں پہ کس طرح اس وقت کے جابر حکمران جو تھے ان کے سامنے جھکے اور آپ نے مقابلہ کیا آپ کی روحانی عظمتیں کیا ہیں آپ کی علمی عظمتیں کیا ہیں اور پھر آپ کی عظمت کا اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے مریدوں میں پھر کون ہے حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے کاملین اولیاء اور حمید الدین ناغوری جیسے اور کتنے ہی نام آج ان کے تذکار پاک کے لیے میرے ساتھ شریکیں گفتگو ہیں کئی لوگوں کے مسنن مارے اقبالیات ڈاکٹر طائر عمید تنولی صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیرہ مجامی آپ جانتے ہیں تصوف کی بڑی مارکات الارہ آپ نے بعض کتابیں لکھی ہیں ان کے ساتھ نوجوان اور صوفی سکالر ڈاکٹر محمد نبید عظر صاحب آخر میں عثمان صدیقی سے میں آپ کو بہت خوبصورت منقبت خاجہ صاحب کی سنواؤں گا بہت خوبصورت آواز میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طائر عمید تنولی صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ چشتی درباروں سے دور ہی رہے جی گائی صاحب بلکل ایسا ہے کہ حکمران حکمرانوں کے پاس گدہگر بن کے نہیں جاتے حقیقی حکمران تو یہ تھے جو مشکل صوفیاء تھے تو وہ دنیا کے حکمرانوں کے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے کیسے جاتے اگر آپ صوفیاء کی تاریخ کو دیکھیں جیسے بھی آپ نے اشارہ بھی فرمایا تو ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو حکومتیں کام کرتی رہی ہیں ایک تو ظاہری حکمران تھے اور ایک ان کے ساتھ حقیقی حکمران تھے صاحبان روحانیت تھے جو اپنے تقوی صالحیت کردار اور روحانیت کی طاقت سے خلق خدا کو مستفید بھی کر رہے تھے اور خلق خدا کو رائے ہدایت کی طرف بھی لا رہے تھے اگر آپ ابتدائی زمانے کو دیکھیں تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ظاہری حکمرانوں کو بھی تائید اور نصرت فراہم کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظاہری حکمرانوں نے ان کو سپورٹ کیا ہو آپ کو ایک بھی شاید واقعہ نہیں ملے گا کوئی صوفی آزمائش میں گیا اور کوئی ظاہری حکمران اٹھا اُرس نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں سبحان اللہ لیکن ایسی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی جہاں پہلے بنیاد صوفیہ نے جا کے رکھی گب نے کیا کہا تھا اسلام پہ نازک مواقع آتے رہے لیکن جب اسلام خطریں پڑا تو صوفیہ ہمیشہ اس کی مدد کو آ جاتے تھے یہی آج کا بھی ہے اٹھ کرٹیکل مومنٹس اپ ڈیر ہسٹری یہ اکبال ہے خود بار آباد میں گب نے بھی یہی کہا ہے اس نے اور انداز سے بات کی اسلام پہ جب نازک وقت آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا ہو اسلام نے مسلمانوں کو بچایا اسلام فلپیٹی نے بھی یہی بات کہی اس میں کمال ہے اس سے ہر بڑا آدمی اس چیز کا اعتراف کرے گا یہ جو اچھا اب دیکھیں علامہ کا ذکر آ گیا تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا علامہ کہتے ہیں کہ مقابلہ زمانے کا تو خوب کرتا ہوں اگرچہ میں نہ سپاہی ہوں نہ امیر جنود خبر نہیں ہے شائری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و جذب و سرود یہ یہ طاقت ہے ذکر و فکر کی طاقت جذب و سرور کی طاقت یہ صوفیاء کے پاس تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پہ خلق خدا کے دلوں میں اسلام ڈال دیا غیش صاحب اسلام جہاں بھی گیا اس نے چیلنج کو فیس کیا اور وہاں پہ اپنے نفوس کا امکان پیدا کیا برسغیر ایک یونیک معاشرہ تھا یار ایک بات یہاں نانا کی اپنے ناظرین چلی بڑی ضروری یہ یہ تھی نا مارگرٹ سہچر اس کو صافیوں نے کہا کہ اب تو ضرورت نہیں نہیں بموں وغیرہ کی روس کو اب توڑ دیا سپر پاور تھی اس کے ٹکڑے کر دیا اب تو کوئی خطرہ ہے نہیں اسلام تو موجود ہے نا غیش صاحب بلکل ٹھیک گیا اسلام زندہ ہے اس وقت تک یہ سارے یعنی ستیزہ کار رہا ہے زل سے تاہی چراغ مصطفی سے شرارے بولا جس طرح میں غیش صاحب اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اسلام سپین میں گیا افریقہ میں گیا مشرقِ بیعید میں گیا جہاں بھی گیا اس نے وہاں اپنے نفوس کے امکانات پیدا کیے برسغیر کا معاشرہ بلکل جونیک معاشرہ تھا یہاں اسلام کو ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا جو اسلام کو کسی سطح کہیں بھی تحذیبی طور پر درپیش نہیں ہوا وہ کیا تھا یہاں جو طبقاتی نظام تھا ہاں یہاں سوسیٹی کا جو کلاس دوئی اینوئی تھی یہ اتنی مضبوط تھی اس کو توڑنا نممکنات میں سے تھا غیر صاحب نسلی تاثب شودر سے لے کے برہمن تک جو تفریق ہیں یعنی شودر تو تصور نہیں کر سکتا انسان ہی نہیں اس کو سمجھا جاتا تھا غیر صاحب یہ صوفیاء تھے جنہیں نے اس تفریق کو توڑا یہ صوفیاء تھے جنہوں نے وہ جو آرین کرٹن تھا ہر کلاس کے درمیان ہائے اس کو تحلیل کر کے رکھ دیا ملیش اور برامن دونوں اکٹھے تحلیل کر کے بارے میں غیر صاحب کے بلا آتا ہے آپ کو بڑے بڑے راجے مہاراجے دعوتوں پر بلاتے تو آپ کسی دعوت میں تشریف لے گئے تو اب اسی دوران لوگ آتے تھے آپ کی زیارت کے لیے آپ کی ملاقات کے لیے تو کوئی یہ جو شودر کے اندر طبقے سے خاتون تھی جو صفائی کرنا اور اس طرح کا تھا وہ آ کے کہیں دور بیٹھ گئی کہ مجھ جب خاجہ یہاں سے گزریں گے تو میں زیارت کر لوگی جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے خادم کو بیجا اس نام کی فران جاگہ پر خاتون بیٹھی اس کو بلا کر لو بین اس کو بلا لیا وہ الگ واقعہ ہے اس کو بلا لیا تو وہ حیران اسی رہداریوں سے جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوں گی اسی محول سے انہیں درباروں سے گزرتے گزرتے عمرہ سے خاجہ کے بارگاہ میں جا پھنچے آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھو تو مجھے ملنے آئی اور اتنی دور بیٹھی ہو آئے 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 اس کے ہاتھ دلوائے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا غحی صاحب اس کا اثر کیا پڑا یعنی یہ پورے کا پورا جو نظام تھا جو یہاں پہ معاشرے کی تقسیم کا تقاتی تقسیم کا اس کو صوفیاء نے توڑ کے رکھ دیا اور اس سے اسلام کی جو بنیاد پی سی رائے یاد آرہا ہے کہہ رہا اس پیکولیر پریولیج آف اسلام کہ یہ میکس نو دیفرنس بیٹھوین مین اور مین اور یہ ایک ایوالیٹی نہ دی سوڑ آئیرن وچھ اٹریکٹڈ مینی ہندو توورڈ اسلام آف کورس یہ جو محبت کی تلوار تھی وہ تلوار نہیں جو بادشاہوں کے پاس ہے یہ جو محبت کی تلوار تھی اس نے غائش صاحب کے بلا جو ایک کثیر تعداد تھی یہاں کے لوگوں کی ان کو اسلام کی طرف راگب کیا اور اسلام کا رہاست ہوتا ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رامت اللہ آیا ہے کیا مرید بھی کیسا اللہ نے اتا کیا کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی جتنا عرصہ میں آپ کی خدمت اکتس میں رہا اس سنت پہ عمل یار رسول اللہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے کہتے ہیں جو کوئی آتا آپ مسلح کے نیچے سے اٹھاتے درم و دنار اس کو عطا کر دیتے ہیں یار وہ مسلح قابو آنا شاہیئے غازی صاحب بنیادی طور پر یہ جو مشائق ہوتے ہیں یا علیاء ہوتے ہیں تصوف کی چونکہ بات ہے تصوف اصل میں مغز دین ہے روح دین ہے یہ الگ دین نہیں ہے الگ دین نہیں ہے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے آج کے بعد دانشور مذہبی دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصوف ایک لگ نظام ہے الگ مذہب ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے ابتدا کر رہے ہیں ڈاکٹر جامل جی تصوف بنیادی طور پر دین اسلام کے حقائق کو اپنے اندر جذب کرنے اور اگلے مسلمان یا کافر کو ان جگہوں پر لانے کا نام ہے کہ اس کو اندر سے بدل لیا جائے تو یہ وہ صوفیاء کے پاس جادو اثر فائض ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافروں کو اسلام میں لہتے ہیں اور فاسقوں کو پکڑ کر سالحیت اور تقویٰ کے اعلیٰ میار پر فائض کرتے ہیں یادگار محمد ظالم کو پکڑتے ہیں ایک نگاہ ڈالتے ہیں ولی اللہ بنا دیتے ہیں آگیا نا آپ کو گورنر ذہن میں تو آپ نے دیکھیں کہ یہ تصوف ہے تو یہ سب سے صوفیاء کی بڑی کرامت یہ ہوتا ہے کہ کافر کو مسلمان کرنا اور مسلمانوں کو تقویٰ اور تحارت کے اعلیٰ میار پر پہنچانا اور حکمرانوں کو پکڑ کر خدمت خلق اور عدل کے اعلیٰ پیمانے پر لے جانا خاجہ مہین الدین چشتی صاحب کی سب تذکریں لگے کہ آپ کی کرامتیں حصی اور معنوی تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کی جو سب سے بڑی کرامت تھی کہ آپ نے اپنی نگاہ کے فائض سے اتنی خلق کسیر کو مسلمان کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو لگتا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حریصن علیکم اس کا آپ اکس تھے اس وجہ سے یہ صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ غازی صاحب اس پر بھی بات رہا ہے صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے دل آزاری کرنا ہے مسجد تاہدے تاہدے جو کچھ تہندہ ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں رب سچا دلہ مچھ رہنا اچھا اس دل میں وہ کافروں کا دل بھی آتا تھا اس دل میں مسلمانوں کا دل بھی آتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خاجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاجہ مہیر الدین چیستی اجمیری سے ہم نے نہ کر لفظ یا ایسا جملہ کبھی نے سنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا اس کا جائز مطالبہ آپ نے اللہ کر دیا ہو ام المومنین سیدہ آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمے میں لا پڑا ہے اس کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا آہا اچھا جی ڈاکس صاحب الگ دین ہے جی دینی بڑے بڑے دانشور ہیں جی جی یہ لفظ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں دانشور ہاں جی بالکل اچھا اصل میں چند صوفیاء ہیں جنہوں نے فلسفیانہ انداز میں بات کی ہے ان کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک متوازی دین ہے لیکن اگر ان کے ملفوزات اور تعلیمات اور ان کی حیات کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی جو قرآن یا سنت سے متعارض ہو یا متعزاد ہو آپ سلسلہ چشتیا کے بزرگانے دین کے ملفوزات دیکھیں حضرت مجدد الفیسانی کے مکتوبات دیکھیں سبحان اللہ آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور حضرت ابن عربی کے عمل پر اور آپ کی زندگی پر معاصر شہادتیں اکٹھی کریں اور وقت کے غوث امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت اور ان کا استشہاد ان کے بارے میں پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے تھے الگ کوئی دین بنانے والے نہیں تھے حقیقت میں یعنی حقیقت میں یہ وہ کیا کہتے ہیں قلب اور قالب کو بالکل ایک جگہ لے آتے تھے اور لوگوں کی نیات کی درستگی بھی کر دیتے تھے اور ایسے تو نہیں ناجی وہ درہ بتا دینا کیا ہے یہ ان کی پہشانیوں پر لکھا گیا جب خاجہ صاحب خاجہ غریب نواز نائب رسول فی الہند خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کئی بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم خاجہ صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہیں اور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو صبح جب جنازہ ہوا تو آپ کی پہشانی پر قلب قدرت سے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ان کی زندگیہ اب حشت بحیث جو ملفوضات کا مجموعہ ہے سلسلہ چشتیہ کے عقابرین کا اس کو دیکھیں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے ابھی ہم سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں اس کی کہ وقت کا دامن تنگ ہے لیکن کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو قرآن کے مطابق نہ ہو اور حدیث کی تشریح نہ ہو لیکن میں ایک غلط فہمی خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے رفع کر دوں عام طور پر ہمارے تذکرہ نگار جو ہیں انہوں نے نکل در نکل سے اور مختصر تعرف کے پیش نظر یہ لکھا کہ آپ پانچ سال ملتان میں رہے اور لاہور میں داتا دربار میں چلا کشی کی اور آپ کو بارگاہ رسالت سے کتبیت کا اشارہ ہوا تو پھر آپ اجمیر گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بارگاہ رسالت سے کتبیت آپ کو عطا ہو گئی تو پھر آپ کو چلا کرنے کی ضرورت رہی کہ داتا دربار میں آ کے آپ فروکش ہوئے اور اجمیر کا حکم ہو گیا تو سیدھا اجمیر جانے کی بجائے آپ ملتان چلے گئے بڑا ہم سوال آپ نے اٹھا دیا ہے بڑا ہم سوال ہے اصل میں یہ اطراز اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تذکرہ نگار ان سارے واقعات کو ایک ہی سفر میں سمیٹ دیتے ہیں حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک قریبا ستانوے برس تھی اور ان ستانوے برسوں میں آپ نے متعدد سفر کیے لاہور اور دہلی کے کئی مرتبہ سفر کی اور ان میں کم از کم تین مرتبہ آپ نے سفر حرمین بھی کیا ایک مرتبہ بیعت سے پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے اس کے بعد دوبارہ خاجہ عثمان حرونی کے ساتھ تشریف لے گئے سفر حرمین پر پھر اس کے بعد ایک دوبارہ خاجہ کتب کے ساتھ تشریف لے گئے کئی سفر کیے تو یہ ایک سفر میں سارے واقعات پیش نہیں آئے مختلف اوقات میں پیش آئے پہلے جب آپ نے بیعت کرنی خاجہ عثمان حرونی کی تو دھائی برس ان کی صحبت میں رہے اس کے بعد آپ لاہور آئے سفر کرتے کرتے لاہور آئے اور یہاں آپ نے چلاکشی کی اس وقت حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ایک سال ہوا تھا کس کا اشارہ ملتا ہے ایک سال ابھی ایک سال ہوا ہے کہ داتا صاحب فوت ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے مزار پر چلاکشی کی اس کے بعد پھر واپس گئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیس سال تک رہے خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کی بیس سال خدمت کی اور پھر ان کے ساتھ سفر حج پر گئے تو وہاں بھی آپ کو کتبیت کا اشارہ ہوا پہلے سفر حج یہ دوسرا جو ہے ایک تو بیعت سے پہلے حج کیا اس کا بھی اشارہ ملتا ہے اس میں کتبیت کا آپ کو اشارہ ہو گیا اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے اور پھر کچھ سفر کیے پھر خاجہ کتب الدین مختیار کاکی جب آپ کے مرید ہوئے تو ان کو لے کر پھر سفر حرمین کی طرف گئے وہ بھی عمرہ یحاج کا سفر تھا اس میں پھر وہ بشارت ہوئی جس کا تفصیلی ذکر سیارو لکتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان چلے جائیں اور اجمیر میں جا کر اور اجمیر دکھا بھی دیا اجمیر اس وقت اجمیر کے نام سے ہی مشہور تھا ایک راجہ تھا آجہ اور اس کے نام پر وہ شہر تھا میر کہتے ہیں ہندی میں پہاڑی کو تو پہاڑی کے اوپر اس راجہ نے ایک کلہ بنایا ہوا تھا وہ اس کلے میں رہتا تھا اس وجہ سے اس کو اجمیر کہتے تھے ٹھیک ہے مجھے کچھ کالر انتظار میں ہیں اور پھر ہمارا بریک کے بعد بھی ہماری گرتکوی جاری رہ گی جی اسلام علیکم کون صاحب ہیں والاکسلام جی میں اچھے دست کر رہا ہوں کہ ایسا بات سے جی جی جناب فرمائیے عرض یہ ہے جی آپ اپنے سرما رہے تھے کہ وہ مسلح مل جائے تو میری عرض یہ ہے کہ وہ مسلح والا مل جات کیا ہی کیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی مسلح والا ملے گا تو اس کا مسلح ملے گا نا ویسے مسلح بھی کابو آ جائے تو بڑے کام بن سکتے ہیں جی بہت شکریہ کوئی سوال تو نہیں ہے سوال یہ ہے جی کہ اسی طرح جنت لوگ مانگتے ہیں میں تو عرض کر رہا ہوں کہ جنت والا مل جات کیا ہی کیا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نیکس جی اسلام علیکم سبحان اللہ علیکم السلام جی جناب محمود اللہ سبحان کس سوال کس سوال سے اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب ایک سوال میرا یہ ہے شیر میرا بہت بڑا ہے میں آپ کے دامن چھو کر آپ کو شیر بھی سنانا ہے پہلے شیر پڑھ دیں جلدی سے پھر سوال کریں نہ پوچھ مجھ سے ہے رہتے کہاں غریب نواز نہ پوچھ مجھ سے ہے رہتے کہاں غریب نواز جہاں غریب ہیں رہتے وہاں غریب نواز سبحان اللہ بڑا شیر کا آئی یوں ہی نہیں تیرے در پر دھمال ڈالتا ہے سنی ہے عشق نے تیری عذاں غریب نواز سبحان اللہ سبحان کو تُو نے بنیاد لا الہ کہا حسین کتنا ہے تیرا بیان غریب نواز جی سوال ہاں جی سوال میرا یہ ہے کہ خان کا ہی نظام پہلے والا نہیں رہا خاجہ مہیندین چشتی اجمیری والا پرید و دین شکر والا نظام پاک والا ہاں جی اس میں تبدیل ہی آنی چاہیے اور اس میں وہی رنگ آنا چاہیے جو چشت بہشت کا ہے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے جی یہ انڈسٹری نہیں ہے نا یہ انسانیت سازی کے اثر میں فیکٹرییاں تھی اب یہ انڈسٹری سنت سازی ہو گئی نا اب تو یہ انڈسٹری بن گئی نا تصوف نعوذ باللہ من ذالک نیکس جی اسلام علیکم مجللی ناظرین اکرام بریک اور بریک سے واپس آؤں گا تو میں نے آپ کو حضرت خاجہ کے بارے میں ایک بہت خوبصورت اشار سنانے ہیں اور پھر ایک ایمان افروز ساری واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ آپ سنیں گے تو شاید آپ پہ وجد تاری ہو جائے ہمارے ساتھ رہیے گا اجمیر کے لوگ اور اس کے اردگرد کے لوگ اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں سے جو جو ہی حضرت خاجہ غریب نواز کے بارے میں سنتے تھے تو لوگ جاتے ان کی چوکٹ کو بوسے دیتے تھے ان کی خدمتیں اقتص میں حاضر ہوتے زیارت کرتے بادشاہ کو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ایک ایسا آدمی آیا ہے لوگ سارے اس کی طرف جھکتے جا رہے ہیں دین اپنا مذہب جو ہے وہ تببیل کرتے ہیں تو یہ کل کو آپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا اس کے لیے اسے کہا ایسے کرو انہ ساگر جیل ہے جو آپ کے دربار کے قریب ہے اس انہ ساگر جیل سے یہ پانی لیتے ہیں ان کے مرید بھی پیتے ہیں اس پانی کو جا کے بند کر دو ان پر وہ آئے فوجی انہوں نے آ کے پیرا دیا انہوں نے کہا پانی نہیں مل سکتا آپ نے کہا ہماری سواریوں کو بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے ضرورت کے لیے پانی انہوں نے کہا پانی آپ کو مل نہیں سکتا تو خادموں نے کہا کوئی بات ہی ہم رات کو بھر لیں گے انہوں نے کہا بادشاہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے چوبیس گھنٹے یہاں فوج کا پیرا ہوگا تلواریں پکڑی ہوگی کسی کی جرد نہیں پانی کا ایک کترہ بھی لے آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایسے کرو جاکن سے کہو یار آج کے دن ہمیں ایک کوزہ پانی کا ایک لوٹہ پانی کا دے دو کل ہم نہیں لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک اب وہ کوزہ لے کے گیا جا کے منہ سماجت کی انہوں نے کہا چلیں کوزہ لے لو اس کے بعد پانی نہیں دیں گے وہ جب کوزے میں پانی لایا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں آج انہ ساگر جو ہے یہ ہمارے کوزے میں آ گیا ہے وہاں دیکھا تو جیل خوشک ہو گئی اور بالکل کیچڑ بن گیا اور وہ فوجی جو تھے وہ پیاس سے تڑپنے لگے ایک دو دن میں ہی پانی ان کے پاس جو کہیں دور سے لاتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تو سب لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے پاؤں چھوئے انہوں کا خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں تو یہ کوزے میں وہ جو دریا بند کرنے والی ہستیاں تھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تکتیریں مجھے سنانا ہے آپ کو پیر نصیر الدین نصیر کے اشعار چند انہوں نے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جو پیش کی بڑے دبدت سے اشعار ہے اس ماہ کے لال آپ کا دربار ہے آلی اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی اجمیر کے والی تو ابن علی فاطمہ زہرہ کا دلارہ سبتین کا پیارہ ولیوں میں ملی ہے تجھے کیا شان نرالی اجمیر کے والی دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ اجداد کا صدقہ بھر دے کہ میرا دامن امید ہے خالی اجمیر کے والی تو سید سادات ہے اے ہند کے راجہ اجمیر کے خاجہ خوشبخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ڈالی اجمیر کے والی جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں ٹکڑوں پہ پلا ہوں کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی اجمیر کے والی درشن کو ترستی ہوں میرے بھاگ جگاؤ اجمیر بلاؤ چومو میں تیرے روزہ پرنور کی جالی اجمیر کے والی اور دن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے لے کر در اقدس پہ وہ اخلاص کی ڈالی اجمیر کے والی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر تنولی صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب بادشاہ بڑے بڑی گردنیں توڑ کے رکھ دی ہے انہوں نے یہ کیا قوت اور طاقت ہوتی ہے ذرا وہ تو بتائیں جی گائش صاحب جیسے ابھی ذکر ہو رہا ہے کہ جب دین کی حقیقی روح آپ کے اندر سمو جائے تو پھر آپ عام انسان نہیں رہتے آپ اس قائنات پہ حاکم ہو جاتے ہیں صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی حقیقی روح کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کیا جس طرح فقہہ نے غیش صاحب کے بلا جو ذابطہ تھا قانون کا اس کو ایک مدون کر کے آپ کو ایک ذابطہ دے دیا کہ آپ نے شریعت پر استرامل کرنا ہے پہ اینہی صوفیاء نے جو تحذیب نفس کا ذابطہ تھا تسکیہ نفس کا ذابطہ تھا روح کے تجلیہ کا اور روح کو مزید پاکیزہ کرنے کا اور قربت خداون تک پہنچنے کا ذابطہ تھا اس کو انہوں نے کمپائل کر داکسر ایک سوال آپ سے بنا کے دے دیا ایک سوال آگیا مشکل آپ نے جواب دینا ہے اس کا جس طرح چاہیں آپ جواب دیں تینوں کے لیے حضر خاجہ صاحب کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی بیوہ روتی ہوئی اس نے کہا میرا بیٹا مظلوم تھا محصوم تھا بیٹا کو غلط طور پر اس کو فانسی چڑھا دیا گیا اس کی لاش پڑی ہوئی آپ اٹھ کے گئے اور آپ نے جا کے کہا کہ اگر واقعی تُو محصوم تھا بے گناہ تھا اور ظلمن تجھے فانسی دی گئی ہے بے اذن اللہ تمہیں میں کہتا ہوں کھڑے ہو جا وہ لڑکا اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا اور رکھے زندہ ہو گیا جو جن لوگوں نے اپنے ساری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جذب کر دیں ان کو اللہ کے قدرت کے سامنے کھڑے کر کے اور اس طرح کے دعوے کرنے لگنا یہ تو ایک جہالت ہے جہالت کیا کہ یہ تو دین کے ایمج کو مسخ کر کے سمجھنے کی کوشش جن لوگوں نے کی ہے وہ ایسی سوچ رکھ سکتے ہیں کون سا ولی کامل ہے انبیاء تو بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں یہ ان کے پیروکار ہیں جسے قدرتِ خدابان کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہو ہاتھ ہے اللہ کا یہ جو اگری بات ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں پہ کہ جس وقت آپ اللہ کے قربت کی طرف بڑھتے ہیں حدیثِ قربے نوافل کیا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے چلتا ہے جس سے وہ چلتا ہے تو حدیثِ قربے نوافل ہے یہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کو شاہ و کار ساز تو یہ تو ایک غیصہ میں آپ کو خدمت پرس کروں ایک کامن سینس کی چیز ہے جو دین آپ کو اس درجے سے اٹھا کے ایک مقام اعلیٰ پر نہیں لاسکتا آپ کس دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں آپ آئیڈیل کے لیے کہاں جائیں گے بند کر رہے ہیں اس طرح کی کام اقلی کی باتیں کر کر جی ڈاک صاحب بندے کا ہاتھ رب کا ہاتھ بن جاتا ہے وہ کم بیزن اللہ کہتا ہے تو یہ کن کی کیفیت آ جاتی ہے ان کے پاس غالی سے بنیادی طور پر جب ایک بندہ ایمان کامل اور تقویہ کامل کا تقاضہ پورا کر دیتا ہے تو اس کے لیے قربِ الہی کے منازل شروع ہو جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس کو افعالِ الہیہ کی سائر کرائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو جو کام فرمائے ہیں وہ دیکھ لیں پھر صفاتِ الہیہ کے وہ افعالِ الہیہ کی سائر کے بعد اس کو صفاتِ الہیہ میں لے جائے جاتا ہے جب صفاتِ الہیہ کی وہ سائر کر لیتا ہے تو کئیوں کو تو یہاں تک بس کرا دی جاتی ہے لیکن جن کے ذمہیں پھر ڈپٹیاں لگانی ہوتی ہیں اور بانیے سلسلہ بلانا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ و نبی کے فیض کو آگے پہنچانا ہوتا ہے تو ان کو شاہ ولیاللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی چار صفات کا فیض منکشف کرتا ہے صفتِ ابداح اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں کیسے بناتا ہے صفتِ خلق اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا نظام کیسے بنایا ہوا ہے صفتِ تدبیر اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانا کیسے چاہتا ہے صفتِ تدلی جہاں نظام خراب ہو جائے اس کو اثر و نو مرتب کیسے کرنا ہے یہ چار صفات اس پر منکشف کی جاتی ہیں اور اس میں جتنا اللہ اور اس کا نبی چاہیں اس کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے وہ جب بھی چاہیں مردہ زندہ کریں تو اس کا تعلق تو ہے خلق سے بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے بتوں کے اندر بھی حیات ڈالی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ یہ مردہ دلوں کو جو زندہ کر سکتے ہیں مردہ دلوں کو جو زندہ کرتے ہیں صفاتِ ابدا نہیں نہیں آپ نے بتوں کو کہہ دیا بتوں کا بھی تذکر ہے کہ ایک بت تھے اور یہ جو سمنانی صاحب تھے جنگیر شب سمنانی سمنانی صاحب یہ ان کے پرشور قرابت ہے تو کسی نے کہا یہ کیا ہیں تو آپ نے کہا یہ بھی چلتے ہیں یہ کیسے چلتے ہیں تو انہوں نے ان کو آرڈر دیا وہ چلنے لگے تو آپ نے بت پیچھے اس ولی کی اس ولی کی طاقت ہے دیواروں کو چلانا بتوں کو چلانا بلوارے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تو اس بت میں سے آواز آئی ایک دم گر گیا وہ سنتے ہی ٹھیک تو دیکھیں جو یہاں تک کر سکتے ہیں جن میں بنیادی طور پر وہ چیز ہی نہیں استعداد نہیں باقی رہے گیا وہ بندہ یا اس بندے کا دل اس میں تو اللہ تعالی کی خلق بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں ٹھیک ہے جی ڈاک صاحب آپ بھی اس پہ ہندوستان میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے وہ قائد انقلاب ہیں ہاں جی ایک سادہ سی معمولی سی جھومپڑی میں رہنے والے فقیر کے ذریعہ آیا ہے اور ہندوستان کا محول تو چھوٹ کا محول تھا ذات پات کا تصور تھا اس وقت کلاشنکوف یا یہ وغیرہ یہ جو نہیں تھے سلسلہ قتل و غرط ہوتی تھی اتنا تعصب تھا کہ اگر کسی ہندو کی دکان سے مسلمان چیز خریدتا تھا تو ہندو ہاتھ میں رقم وصول نہیں کرتا تھا کہ ہاتھ مسلمان کے آت سے نہ ٹچ کر جائے میں ناپاک ہو جاؤں گا اس ہندو نے دستی پنکھا رکھا ہوتا تھا اس پر وہ رقم وصول کر کے اپنے گلے میں ڈالتا تھا مسلمان کا بچہ اگر ہندو کے گھر میں کھیلتا ہوا چلا جاتا تھا وہ فرش اکھار دیتا تھا کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے اتنا تعصو بریشت اور جب خاجہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ان شودروں کو باجماعت نماز میں پہلی صحف میں کھڑا کر دیا تو لوگ بے اختیار لپکے آپ کی طرف آپ کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ جس گناہگار پہ آپ کی نظر پڑ جاتی وہ ساری زندگی پھر گناہ سے تائب ہو جاتا ہے کیل گابا نے وہ جو اپنی لکھئے ہیں می فوز اینڈ فرینڈز اس میں اسے لکھا ہے کہ میں بات سے مسلمان جب کلمہ پڑا تو لوگوں نے کہا کہ کوئی بات سنائیں آپ اسلام کیوں اس نے کہا میں نے تقریر نہیں کرنی علامہ اقبال سار عبدالقادر مولانا مرشد بیٹے تھے تو اسے کھڑے جو گفتو کی وہ بڑی زبردست تھی اس نے کہا اسلام کا یہ کمال ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ناپاک تھا بالکل ابھی میں نے کلمہ پڑا اقبال اور میں ایک ہی کلاس میں پانی کی سبحان اللہ ان بزرگوں کے پاس جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دیوی ہوتی ہے پیچھے ایک پاور ہاؤس ہے جو ٹرانس فارمر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے اس کی اپنی قوت نہیں ہے یہی انبیاء پر اعتراض تھا کہ آپ بتائیں جی میری مٹھی میں کیا ہے یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو مانیں گے وہ درخت چل کے آئے گا تو آپ کو مانیں گے تو چلے کے نہیں چلے موجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو اقل میں نہیں آتی اچھا دو شیر ہیں انیف اسدی کی نات کے تو خاجہ صاحب کے پاس بھی چونکہ فیضان نبوت ہے لہذا ان پر بھی صادق آتے ہیں وہ کہتے ہیں گمان تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیجتوں میں چھپے تھے جو آستیں کے نہ تھے ہائے 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 کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیجتوں میں چھپے تھے جو آستیں کے نہ تھے یہ خاجہ غریب نواز کا کمال ہے کہ انہوں نے نیجتوں کو صاف کر دیا آپ کی تعلیمات میں سے چاند کی صوفیاء اکرام صرف یعنی آپ کی ظاہری حالت کو نہیں بلتے وہ آپ کی نیات کو بھی بلدلتے ہیں اچھا آپ کا ایک کال مبارک ہے جی فرماتے ہیں کہ درویشوں کی صوبت میں ایسا کیمیات دستیاب ہوتا ہے جس کو استعمال جب آدمی کرتا ہے تو سیاہ دل خالص سونا بن جاتا ہے ڈاکٹر تنولی کہتا ہوتا ہے سل کو دل بنا دیتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تینوں کا مجھے ناظرین اکرام بہت مخصر سی بریک لینی ہے خاجہ پاک کے جو فضائل عظمتِ عرفتِ وہ تو ایک دو نشستوں میں بیان نہیں ہو سکتے ویلکم بیک ناظرین اکرام ہم ہر روز اپنے سامین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے آج کا سوال حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب حاضری دی تھی گزہستہ سوال کا جواب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پانچ سو اٹھاسی ہجری میں اجمیر مہتر شیف لائے خوش نصیب ادراد جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے عمران لودی کراچی محمد رفی کشمور سندھ محمد عبدالہور عبدالصمت سیال خیر پر عزر آزم شیخ پورا قیوم ناصر قصور سلمہ اختر ویہاری سید آمن مرسلین اسلام آباد غلام علی حافظ آباد شاہد میر وی طلع گنگ مجیب روان گجرات محمد حسن لیہ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت پہنچا دیے جائیں گے کتاب الشفاء سے دعاوں کی قبولیت کا یہ وظیفہ ہے اور یہ اس میں آزم بھی ہے بزرگان ہمارے جو تھے دین اسلام میں انہوں نے بڑا اولیاء اکرام نے اس پر عمل کیا ہے اور میرا خود تجربہ ہے اس کے بہت فیضان ہیں غور سے سن لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا اس کو پڑھا کریں اور تین مرتبہ صبح و شام اور اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھیں تو پھر دیکھیں آپ اس میں آزم کے حسرات آپ کو کیسے نصیب ہوتے ہیں یہ فقیر کا بھی معمول کئی برس سے میرا یہ معمول اپنا بھی ہے حضر خاجہ مہیند دین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں درویش کامل وہ ہے جس کے پاس جو بھی شخص کوئی حاضر لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لٹائے آج کے روزرامہ نائنٹی ٹو میں حضر خاجہ مہیند دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پہ بہت زبردست مضمون ہے آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرمائے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان سامین ناظری مل کے زودار نہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم عثمان صدیقی سے منکبت بارگائے خاجہ غریب نواز میں سن سکیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اسمان چراغ چیشت شہے چراغ چیشت شہے اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے خاجہ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چیشت شہے میں گر رہا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز میں گر رہا ہوں سنبھالو مجھے غریب نواز بڑا کے ہاتھ ہے اٹھالو مجھے غریب نواز بڑا کے ہاتھ ہے تمہارے باستے خدا نے کیا ہم کو غریب تمہارے باستے خدا نے کیا ہم کو غریب اور ہمارے باستے ہمارے باستے تم کو کیا غریب نواز ہمارے باستے میں پلسرات سے گزرو تو اس طرح گزرو ادھر فرید کھڑے ادھر فرید کھڑے اوہ ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے نظامی سابری نظامی سابری نظامی سابری نظامی سابری سب سر ادھر جھکاتے ہیں کہ پیشواؤں کے کہ پیشواؤں کے ہے پیشوا غریب نواز کہ پیشواؤں کے تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے یا غریب نواز تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا کہ میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز کہ میں غریب بڑا نیاز و ناز کا کتنا خسین منظر ہے ادھر غریب کھڑے ادھر غریب کھڑے ہے ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے نظام و سابروں کتب و فرید کا صدقہ نظام و سابروں کتب و فرید کا صدقہ ہمیں بھی باد آئے عرفان پلا غریب نواز ہمیں بھی باد آئے عرفان پلا غریب نواز چراغ چیست شہے غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا تم اپنے دل دل سنا تم اپنے دل دل سنا تم اپنے دل دل سنا مجھ کو ٹال دل